السلام علیکم جیت و ناظرین آج ہم حاضر ہیں سال انیس سو بہتر کی اس فلم کے ساتھ جو اس سال اسی نمبر پر ریلیز ہوئی اور یہ فلم تھی مٹھڑا شال ملن یعنی کہ کاش پیارے ملے مہران فلمز اور انیتا فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار زاہد حسین تھے جس کی کہانی دانش دہروی نے لکھی فلم کے ہدایتکار اے ایچ صدیقی تھے جس کی اکس بندی شفن مرزا نے کی سندھی زبان کی یہ فلم ایسٹرن سٹوڈیو کراچی میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کیونکہ ہمارے چینل پہ ہیں آپ کے لیے 1948 سے لے کر اب تک کی تمام پاکستانی پرانی فلموں کی مکمل اور مفصل معلومات جن میں شامل ہیں ان فلموں کی خوبصورت کہانیاں اور ان کے دل فریب گیت تو ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کھو جائیے پاکستان کے ماضی کی فلم دنیا میں اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائن اداکاروں میں مشتاق چنگیزی، عشرت، چکوری، کیرن، ملک انوکھا، قربان جلانی، اے آر بلوچ، احمد علی، کلیم، رمضان اور کامران بھٹی شامل تھے اس فلم کا میوزک شاعری اور گانے کن لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے کن گلوکاروں نے اس فلم میں اپنی آواز کا جادو جگایا کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھیں فقیر عبدالگفور، محمد یوسف، دین محمد شیخ اور رونہ لیلہ کے گائے گانوں کی شاعری شیخ ایاز، موسیٰ کلیم اور رشید احمد لاشاری نے کی جس کا میوزک غلام علی نے ترتیب دیا ان میں رونہ لیلہ نے پانچ، دین محمد شیخ نے ایک، محمد یوسف نے ایک اور فقیر عبدالگفور نے ایک سولو گیت گایا جبکہ رونہ لیلہ اور محمد یوسف نے ایک دو گانہ گایا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فلم کے گیت کون کون سے تھے اس فلم میں کل نو گانے شامل کیے گئے اور آئیے اب آپ کو ان گانوں کی جھلکیاں دکھاتے ہیں موسیقی ٹھیکن سندھ آلس collection ٹھیکن سندھ آلس collection ٹھیکن سندھ آلس analyzing موسیقی ناظرین اس فلم کی تصویری معلومات کریو کی معلومات اور تمام اداکاروں کی معلومات دینے پر ہم جناب اسداللہ قریشی کے شکر گزار ہیں ناظرین یہ فلم بھی آٹھ نومبر انیس سو بہتر بروز بودھ عید الفطر کے موقع پر فلم جہاں برف گرتی ہے اشتہاری ملزم غازی کاکہ بادل اور دو رنگیلے کے ساتھ ریلیز ہوئی ہیدر آباد میں اسے شالی مار اور لڑکانہ کے نگار اور المنظر میں ریلیز کیا گیا اس کے علاوہ یہ سندھ کے کیس سینما میں ریلیز ہوئی یہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں لڑکانہ شہر کی معلومات دینے پر ہم جناب نصیر احمد شیخ کے شکر گزار ہیں یہ فلم ریلیز تو ہوئی لیکن باکس آفیس ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ سال کی تیروی ہٹ فلم قرار پائی اور پاکستان کی فلمی تاریخ میں زم ہو گئی تو یہ تھا سندھی فلم مٹھڑا شال ملن یعنی کہ کاش پیارے ملے کا ایک مختصر ریو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ